ہائی فرینڈز ویلکم ٹو می چینل نیش آلام امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بناوں گی بہتی کرسپی کرنچی رائس کرکرے بچوں کے آل ٹائم فیوریٹ آپ اسے بنائیں اور انجوائے کریں بہتی کم انگریڈین سے تیار ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بہتی ٹیسٹی ہوتے ہیں تو چلیں پھر اسے بنانا شروع کرتے ہیں رائس کرکرے بنانے کے لیے میں نے باول میں ایک کپ چامل کاٹا لیا ہے پھر اس میں ون پورت کپ بیسن کا ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی کواٹر ٹیس فور نمک اور دو چھٹکی کھانے والا سوڈا یعنی میٹھر سوڈا ایٹ کریں گے ان سب چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر لیں میں نے چامل کا آٹا اور بیسن دونوں چیزوں کو چھان لیا ہے آپ لوگ بھی اسے چھان کے استعمال کریں یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب چولے پہ ایک پین رکھیں گے اور اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے جس کپ سے میں نے چامل کا آٹا میجر کر کے ڈالا ہے اسی کپ سے ہم ایک کپ پانی اس میں ڈالیں گے اور ون ٹی سپون آئل ڈالیں اسے مکس کر کے پانی میں اُبال آنے تک پکا لیں دیکھیں پانی میں اُبال آ گیا ہے گیس کا فلیم لو کر دیں گے اب اس میں جو ہم نے چامل کا آٹا اور بیسن کو مکس کر کے رکھا تھا وہ شامل کریں گے اور اسے پانی میں مکس کرتے جائیں گے اور چولے کے آج لو کر دیں گے اور یہ میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے تھوڑا سا پانی کا چیٹا ڈالا تھا بس اوپر نیچے کرتے ہوئے لو فلم پر پکائیں گے اب گیس کا فلم آف کر کے اسے کور کر کے ایک منٹ کے لیے ایسا ہی چھوڑ دیں اب اسے ایک باول میں ٹراسفر کر لیتے ہیں اور اسے پورا تھنڈا ہونے سے پہلے ہی جب یہ ہلکا گرم ہوگا تو ہاتھوں میں آئل لگا کر اسے گون لیں گے تاکہ کوئی لمس بغیرہ نہ ہو اور اسے کور کر دیں گے کیونکہ چاول کاٹا ہے تو جلدی خوشک ہونے لگے گا اب باقی کی چیزیں ارینج کر لیتے ہیں میں نے یہ چکا بیلن اور جو بھی چیزیں ہم اسے کاٹ سکیں یعنی چھوڑی یا پھر کٹر وغیرہ ایک پلیٹ میں چاول کاٹا بھی رکھ لیں گے اب جو ہم نے یہ مکس کو گون کے رکھا ہے اس میں سے تھوڑا چھوٹا ایک پیڑا لیں گے اور اسے چاول کے آٹے سے ڈسٹ کر لیں گے پھر اسے بیل لیں گے اسے بہت زیادہ موٹا یا بہت زیادہ پتلا بھی ہمیں نہیں بیلنا ہے بس اسے اتنا پتلا بیلنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس بھی شیئر میں آپ کو پسند ہو کاٹ لیں میں اسے اس طرح سے کاٹ رہی ہوں یہ تمام کی تمام میں نے کاٹ لیا ہے اب چلتے ہیں انہیں فرائی کر لیتے ہیں اوائل میں نے پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا یہ اچھا گرم ہو گیا ہے اب اس میں تمام پیسز ڈالتے جائیں گے گیس کے فلیم کو پہلے میڈیم ہائی رکھیں گے تمام پیسز ڈالنے کے بعد پھر میڈیم کر دیں گے کہ یہ اندر تک کوک ہو جائے جب لگے کہ یہ پک گئے ہیں تو اسے پلٹیں اور دوسری سائٹ سے بھی گولڈن براؤن ہونے تک پکا لیں میں نے انہیں سکوائی شیپ میں بھی کٹ کیا ہے اس طرح سے اسے بھی فرائی کر لیتے ہیں اور یہ بھی بہت ہی زبدہ سے پک گئے ہیں بچ اسے نکال لیتے ہیں یہ رائز کرکرے بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنے ہیں جب بچے اسے کھائیں گے تو باہر کی کرکرے تو بھول ہی جائیں گے ان سب کو ہم کچن ٹاول پہ نکالیں گے تاکہ جو بھی ایکسٹر آئیل ہو وہ جذب ہو جائے تو اب اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے ہم اس میں تھوڑے مسالے ڈالیں گے ایک باول لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیسپون چاٹ مسالہ ہاف ٹیسپون لال مرچو کا پاودر اور کارٹر ٹیسپون نمک ان سب مسالوں کو مکس کریں گے اور تمام کرکرے ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے اس طرح سے گماتے ہوئے مکس کریں گے تاکہ مسالہ اس میں خوب اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے یہ رائز کرکرے بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنے ہیں میں اسے توڑ کے دکھاتی ہوں ہے نہ مزیدار ریسپی تو چلیں پھر اجازت دیں ہم پھر ملیں گے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ